ہیلو ایوری ون میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میکنگ منی آن لائن ڈیر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیکے آر اور ممبئی انڈینز کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے آئی پیل کا یہ پانچوہ میچ ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل جن قائد دینے والا ہوں یہ میچ ابو الزہبی میں کھلا جائے گا اور یہ دوسرا میچ ہے جو ابو الزہبی میں کھلا جائے گا میں آپ کو گرانڈ لیگ اور اسمال لیگ دونوں کی ٹیم بتلا ہوں گا کہ گرانڈ لیگ میں کن کو کن کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اور اسمال لیگ کی مکمل ٹیم راکھا کے دکھلا ہوں گا لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں تاکہ پوری باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکے تو چلیئے ہم یہاں سے ویڈیو بنانا ویڈیو اور ٹیم بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد سیلیکٹ ٹیم کے اوپر جاتے ہیں یہاں پر وکیٹ کیپر کے اوپر آپ کے پاس دو اوپسن ہیں پہلا کونٹینڈی کوک جو اوپننگ کرنے والے ہیں اور پچھلے میچ میں بڑی ہی اچھی نوک کھلی تھی اس لیے آپ اس مول لکھ کے اندر ان کو جرور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے آپ دینے شکارتی کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں گیران لنگ کے اندر ان کو ٹرائے کروں گا اس مول لکھ کے اندر میں دینے شکارتی کو نہیں رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے باقی ایشان کشان پچھلے میچ میں نہیں کھیلے تھے کم چاند سے کھیلنے کا اگر کھیلیں گے تو گران لکھ کے پیک ہوں گے اس مول لکھ کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے بیٹنگ شک سمجھ چلتے ہیں روحش شرما پچھلے میچ میں فلاوپ ہوئے تھے لیکن اس میچ میں اچھا کر کے دے سکتے ہیں اس لیے میں اپنے ٹیم کے اندر روحش شرما کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو روحش شرما کو ڈروپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گریس لین کم چاند سے کھیلنے کا سوریہ کمہ یادو اچھے پر لباز ہیں پچھلے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے آپ چاہیں تو ٹرائے کر سکتے ہیں میرے ٹیم میں میں ان کو نہیں رکھ پا رہا ہوں اس لیے کریڈٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے یان مورگن بہترین بل لباز ہیں اور اچھا کھل کر کے آئے ہیں ایدھر سے آسٹریہ اور انگلہ کے در میں جو میچ ہوا تھا ونڈے اور ٹین ٹوونٹی اس میں یہ اچھا کھلے تھے اس لیے میں ان کو لے رہا ہوں اپنی ٹیم کے اندر ٹھیک ہے باقی سومنگیر ہیں یہ بھی اچھا کھلتے ہیں اور اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے ان کو لے رکھا ہے لیکن میں ان کو نہیں لے پا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر سوروکتیواری ہیں پچھنے مجھ میں شاندار بیٹنگ کی تھی بہت اچھا ٹچ میں لگ رہے تھے اور ان کا کریڈٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے میرا کریڈٹ منیج ہو جائے گا اس لیے میں ان کو سوروکتیواری کو لے رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر بیٹنگ سیکشن سے سوروکتیواری یان مورگن اور روحش شرما کو میں لے رہا ہوں چلیہاں لانڈر میں چلتے ہیں اور لانڈر کے اندر یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے اس کے اندر آپ کو زیادہ زیادہ کھلاریوں کو پک کرنا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو کھلاری یہاں پر مل جائیں گے سب سے پہلی پک اندر رسل کی ہے آپ جانتے ہیں کہ آئی پیل کے اندر اندر رسل کس طرح پرفارم کرتے ہیں تو آپ اس مول لک کے اندر اندر رسل کو جرور ٹرائے کر سکتے ہیں چلیہاں میں ان کو رکھتا ہوں اس کے بعد سنیل نرائن اوپنی بیٹنگ کریں گے اور پلس میں چار اور بولنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت جبردست پک ہونے والے ہیں اس لیے ہم سنیل نرائن کو بھی لے رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پر دیکھیں ہاردک پنڈیا ہے پولارڈ ہے اور نتیش رانہ ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے نتیش رانہ کو پک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نتیش رانہ کو میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تین آل آنڈر لے لیا ہے ہاردک پنڈیا کھنال پنڈیا اور پولارڈ کو ابھی میں چھوڑ کر سکے چل رہا ہوں چلیے بولر میں چلتے ہیں بولر میں پیٹ کا مینس مست پک رہنے والے ہیں اچھی بیٹ بولنگ کرتے ہیں زبردست فارم میں ہے میں ان کو یہاں سے پک کر لیتا ہوں یہاں پر جسپرید بومرہ آپ جانتے ہیں بومرہ دیس سپیسلسٹ ہے اس لئے آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کو لے گا کہ چلنا پڑے گا آپ کو پیٹ ٹیم کے اندر تو میں یہاں سے بومرہ کو لے لیتا ہوں لیکن پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ بومرہ کو لیتے ہیں تو آپ کو کمنٹس کو چھوڑنا پڑے گا اور کمنٹس کو لیتے ہیں تو بومرہ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو اس میں سے کنفیوز ہو جائے گا تو اس کو کریڈٹ کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ایک بلے بات کے ساتھ رسک لینا پڑے گا تو میں یہاں پر روحش شرما کے ساتھ رسک لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کریڈٹ بچانے کی کوشش کرتا ہوں میں کیسے کرنے والا ہوں میں یہاں سے روحش شرما کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں سومن گل کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سومن گل کو یہاں سے میں نے لے لیا سومن گل کو لینا اس کے وجہ سے میں یہاں پر دونوں کو لے سکتا ہوں بمراہ کو بھی لے سکتا ہوں اور کمنٹس کو بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیے تیسرے جب میرے بولر ہوں گے میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں اور یہاں پر پچھلے میچ میں ایک بڑی اچھی بولنگ کی تھی درہا پر کہاں ہے وہ یہ ترینٹ بولڈ ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں ترینٹ بولڈ نے کافی اچھی بولنگ کی تھی میں ان کو لے گا کے چل لہا ہوں ترینٹ بولڈ کو اب میرے پاس نو کریڈٹ بچ رہے دوستو نو کریڈٹ کے اندر میں یہاں سے کیا تو پولارڈ کو لے سکتا ہوں یا پھر کنال پنڈیا کو لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں یہاں سے پولارڈ کو لے لیتا ہوں اس لئے کہ پولارڈ پچھلے میچ میں فلاوف ہوئے تھے لیکن ہر میچے فلاوف نہیں ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ کیون پولارڈ نے کس طریقے کے بیٹنگ کی تھی جو سی پیل ہوا تھا کافی اچھی بیٹنگ کی تھی اس لئے میں نے پچھلے میچ میں بھی پولارڈ کو رکھا تھا حالانکہ پولارڈ پچھلے میچ میں نہیں چل پا تھے اس لئے میرے ٹیم کے اندر پولارڈ ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری ٹیم بنائیں لیکن آپ یہاں سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کافی یہ کر سکتے ہیں تو یہ میری فائنل ٹیم ہے ٹھیک ہے رہی بات کیپٹین اور وائس کیپٹین ان کی تو میرے کیپٹین سنیل نرائن ہوں گے اس لئے کہ چار اور بولنگ کریں گے اور بیٹنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ایک دو بکٹ لے دیتے ہیں بولنگ میں اور بیٹنگ میں تیس چالیس اگر مار دیتے ہیں تو میں آرام سے نکل جاؤں گا میرے وائس کیپٹین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندر رسل ہونے والے ہیں اس لئے کہ میں اس میں رسک نہیں لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیئے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ میرے ٹیم کا ایسی ہے اور تو یہ ہے میرے ٹیم ٹیم نمبر ٹو جو آپ کے سامنے بنایا ہے اس میں ڈی کوک ہے اور سورتواری ہے یان مورگن ہے سومنگل ہے نتیش رانہ ہے اندر رسل ہے اور سنیل نرائن ہے کرنپولاد ہے اور ٹینٹ بولڈ جسپرید ممرا اور پیٹ کمنس ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے میری ٹیم آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل میکی مانی آن لائن کے اوپر نئے ہیں پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیرکی آگروں کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوٹ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو میرے سکے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی